بسم اللہ الرحمن الرحیم شانِ مصطفیٰ، عظمتِ مصطفیٰ، شانِ صحابہ، عظمتِ صحابہ، شانِ اہلِ بیت، حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لا و اشہدو ان محمدن عبدہو و رسولہ ارسلہو بالحق بشیرا و نزیرا صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ و علیہ و صحبہ وسلم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و علی محمدن کما تحب و ترضا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفتہو قولی رب زدنی علما رب زدنی فحما قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یومن احدكم حتی اکون احب الیہ من والده و والده والناس اجمعین نبی مقرم رسول معظم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز اور پیارے ہیں سرور قونین تاجدار حرامین سید الساقلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے والدین اپنی اولاد اور پوری دنیا کے لوگوں سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت کرنے والا نہ بن جائے صدق اللہ مولان العظیم و صدق الرسول النبی القریم الأمین معزز علماء بزرگو بھائیو دوستو عزیزو عزت و احترام کے لائق اسلامی روحانی ماں و بہن و بیٹیو اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے فضل کرم کے ساتھ مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی اور اپنے حبیب کی باتیں کرنے سننے کا موقع عطا فرمایا اللہ میری حاضری آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے حضراتِ جی وقار یہ اللہ کا شکر ہے کرم ہے اس کا کہ اس نے ہمیں اپنی اعلیٰ مخلوق بنایا پھر اس سے بڑا یہ فضل فرمایا مسلمان بنایا اس سے بھی بڑا کرم یہ فرمایا کہ مرشد رہبر پیشوا وہ عطا فرمایا جس جیسا نہ پہلے آیا نہ قیامت تک آئے گا سبحان اللہ زمن ابتدائی طور پر بات شروع کرتے ہوئے کہوں کہ مرشد ایسا رہبر ایسا مقتدہ ایسا بابے نے کہا تھا نا پیر منیا جے پیڑ نہ جائے اس پیر نو کی کرنا ہو مرشد منیا ارشاد نہ حاصل اس مرشد نو کی پھڑنا ہو جس حادی کو نو ہدایت نہ حاصل اس حادی نو کی کرنا ہو مرشد حادی پیر رہبر وہ ملا ایسا ملا جو ہر لحاظ سے عالی صورت میں عالی سیرت میں عالی خلق میں عالی خلق میں عالی ذات میں عالی بات میں عالی نام بھی عالی مقام بھی عالی نظام بھی عالی حضرات ایسا مرشد ایسا رہبر ایسا پیشوا ایسا مقتدہ رب اکبر نے تیرے میرے مقدر میں فرمایا یہ موضوع نہیں ہے آج اس پہ انشاءاللہ انداز میں نے اگلا اشتار اس کرنا ہے ہر بندہ کلمہ پڑھنے والا دعویٰ کرتا ہے مجھے اس محبوب سے محبت ہے اور ہونی بھی چاہیے ہونی بھی چاہیے اور حقیقت یہ ہے ہمارے پاس تو سرمایہ یہی ہے سرمایہ یہی ہے کہ ہمارے انگ انگ میں آمنہ کے در یتیم کی محبت اور پیار ہے ہمیشہ ہونی چاہیے مگر آج کے دور میں جب فتنے بے پاہ ہیں بڑے مسلمانوں کو چیلنج ہیں ستاون ستونجہ اسلامی مملکتیں دنیا کے تختے پہ ہیں ان کی فوجیں ان کے پاس ہیں سربراہ ان کے پاس ہیں ڈیڑھ عرب سے پونے دو عرب تک موجودہ جو گنتی ہے ڈیڑھ سے پونے دو عرب دنیا میں کلمہ پڑھنے والے پاک نبی کا نام جپنے والے موجود ہیں اور ہماری قسم پرسی کا یہ عالم کبھی کسی ملک میں کبھی کسی ملک میں میرے محبوب کی خاکے بناے جائیں اور پونے دو عرب لوگوں کے دلوں کو زخمی کیا جائے مسلمان ہر بات برداشت کر سکتا ہے اپنے محبوب کی طرف اٹھی ہوئی انگلی دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا میں ادھر آؤں گا اپنی مٹی کی طرف پہلے جرہ آگے بڑھوں حضرات اس نبی سے پیار ایمان ہے ایمان کا حصہ نہیں ایمان ہے نبی سے پیار نہیں تو ایمان نہیں اور پیار کیسا صرف دو روایتیں پھر میں آگے بڑھوں گا اور روایتیں جو آج عرصیاں کر رہوں سے ہی ہیں ان کی بخاری اور مسلم سے بڑی مشہور حدیث ہے اشارہ کروں گا جلدی آگے بڑھوں گا عبداللہ حبن حشام رضی اللہ نوراویین کہتے ہیں کمال ایک گھڑی تھی عجیب سما تھا کیا پوچھتے ہو پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر کر رہے تھے قُنَّا معا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم حضور کی قیادت میں سفر کر رہے تھے وَهُوَا آخِ ذُمْ بِيَادِ عُمْرَ بِنِ الْخَطَّابِ حضور کے دستِ رحمت میں حضور کے مبارک کا ہاتھ میں حضرتِ عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور جنابِ عمرِ فاروق رضی اللہ عنہو کہتے ہیں عمرِ فاروق کہتے ہیں کہ حضور کے دستِ رحمت کی حلاوت تراوت نور اور سرور میں نے اپنے وجود میں اس طرح محسوس کیا کہ میں خوشی سے جھومنے لگ گیا اور میں نے محبت بھرے لہجے میں کہا لَا أَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّا مِنْ قُلِّ شَيْئٍ پیارے آپ سارے جہان سے مجھے زیادہ عزیز ہیں مگر لوگ کھرے ہیں کہنے والا کون ہے عمر اور عمر بھی کون ہے جو نبی کا مانگا ہوا عمر باقی مرید پیمبر عمر مراد پیمبر نبی کی مراد نبی کا مرید اور وہ عمر جس کے بارے میں فرمایا تھا اے عمر تو زمین پہ مشورہ دیتا ہے اللہ آسمان سے قرآن بنا دیتا ہے اور وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا عمر تیرے دب دب روب کا کیا کہنا تو جس بازار سے گزرتا ہے شیطان راستہ تبدیل کر لیتا ہے وہ عمر جس کے بارے میں فرمایا تھا اے عمر تیری زبان پہ حق نازل ہوتا ہے وہ عمر جس کے بارے میں فرمایا تھا لو کانا بادی نبی اللہ کانا عمر اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا عمر تیرے اندر خوبیاں تھی اللہ تجھے نبی بنا دیتا وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں خوشی سے جھوم اٹھا مگر بندے کھرے بات پوری جو زبان پہ وہ دل میں جو دل میں وہ زبان پہ اوور اسٹیمیٹ نہیں ہوتے بڑک نہیں لگاتے کہا پیارے آپ جہان سے زیادہ مجھے عزیز ہیں اللہ لفظی جان چھوڑ کر جان بڑی پیاری ہے اس کی مثالیں دینے کا وقت نہیں چونکہ ابھی انشاءاللہ ہمارے محبوب مہمان تشریف لانے والے ہیں تو میں ان کے اور آپ کے درمیان بہت کم وقفہ چاہتا ہوں حائر رہوں اور موضوع بھی اہم ہے آج ضرورت ہے اس لیے میں نے اس صیرت شافع معاشر صلی اللہ علیہ وسلم کانفس پہ اس موضوع کو بیان کرنا ضروری سمجھا ہے حضرات ذرا توجہ رکھنا ہے کہتے ہیں بات تو بڑی کی تھی چھوٹی بات نہیں کہ جان کے علاوہ جہان سے زیادہ پیارے ہیں خیال تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا محبوب خوش ہوں گے شاباس دیں گے مگر ایسے نہیں ہوا فرما اللہ وَاللَّذِي نَفْسِي بَيَدِهِ حَتَّى أَقُونَ حَبَّ إِلَيْكَ مِن نَفْسِكَ صحیح بخاری کی روایت کلفا عمر نانا مجھے اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس وقت تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک اپنی جان سے بڑھ کر مجھے پیارا نہ بنا لے حضرات ہم جلسے سنتے ہیں درس سنتے ہیں سر دھنتے ہیں خوش ہوتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں نعرے لگاتے ہیں مگر بہت کم لوگ انکاری نہیں میں انکاری نہیں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں مسئلے کا پتا چل جائے سنت کا پتا چل جائے اور یہیں پہ ارادہ کر کے اٹھے اللہ جو زندگی کے باقی سانس ہیں تیرے محبوب کے طریقے پہ گزریں گے تھوڑا طبقہ ہے انکاری نہیں طبقہ تھوڑا ہے مگر لوگو ایک چماعت میرے رب نے ایسی بھی بنائی جسے نبی کے صحابہ کہتے ہیں جو حضور کے چہرہ پر انوار کو دیکھ کے بدل جایا کرتے تھے دلیل یہی حدیث جب آپ نے یہ الفاظ فرمائے قسم اٹھا کے فرمائے تو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی قسم اٹھائی فَإِنَّهُ الْآَنَ وَاللَّهُ پیارے مجھے بھی اللہ کی قسم ہے لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّا مِن نَفْسِ اس گھڑی کے بعد آپ مجھے جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا الْآلَا يَا عمر عمر ہون سوادہ اے عمر ہونہ اے مزہ اب ہوا ایمان مکمل دوسری روایت پھر آگے بڑھوں گا محبت یہ تو ایمان ہے لیکن زبانی جمع خرج کا نام نہیں انگ انگ میں حضور کی محبت رچی بسی ہوئی نظر آئے صلوات اللہ علیہ حضرات زی وقار دوسری روایت کے راوی ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ پہلے شاید ایک مجلس میں یہاں بتا چکا ہوں اشارہ کر دیتا ہوں انس وہ خوش نصیب ہے جس نے آٹھ سال کی عمر میں کلمہ پڑا تھا ماں کے ساتھ گئے مسلمان ہوگئے کوئی کمال نہیں کمال اگلی ہے بچوں میں کھیر رہے تھے ایک بندہ گزرا مکہ کا دور ہے سختی کے دن کوئی مسلمان کہلاتے ہوئے لوگ ڈرتے تھے یہ بچوں سے نکلا بھاگ کے گیا یا عم چاچو چاچو تو پرانا ہوگیا انکل ہے انکل تھا دور دورہ پائی انگریجی سکول میں سارے انکل کہاں سے آئے ہو کس کو مل کے آئے ہو چھوٹا سا بچہ اتنا بڑا سوال کہاں سے آئے ہو کس کو مل کے آئے ہو اس نے دائیں دیکھا بھائیں دیکھا چھوٹا سا بچہ بڑی بات پوچھ رہا ہے کہا پتر خیر کہا نہیں چچا بیسے پوچھ رہا ہو جب تیسری بار پوچھا تو کہا چچا جانے میرا اللہ جانے میرا اللہ مجھے لگتا ہے تو میرے پیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے آیا ہے اس نے کہا پتر تینوں کی تو پتہ لگ گیا چچا تیرے وجود سے مجھے نبی کی خوشبو آئی ایک صحابیہ نبینا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نبینا بندہ بھی ساتھ کوئی نہیں سوائے ڈنڈے دے ڈنڈے دے بندہ نہیں ساتھ رہا مگر حیران تھے صحابہ جہاں ہم ہوتے حضور ہوتے یہ نبینا وہاں پہنچ جاتا ایک دن کسی نے کہا عبداللہ تنو اکھیت لب دانی کہ میں اپڑ جانا توڑ کیسے پہنچ جاتے ہو کہا جہاں جہاں سے خوشبو آتی جاتی یا میں پیچھے پیچھے چلا جاتا اور راوی یہی انصب راوی ہاں اونے اونے درپتر ہونے باری ہون دی میں ٹول نئے نا نور بڑا کٹا سبر کر میں نے تھوڑا مسالہ لائے لائے اندے صدا جا کر کے حضرات بیجو جلدی شابش کی گا اللہ ریس شکر ہے چیتے چھرے ہو ہوش چھرے ہو میں کدھے کدھے بریک لانگے پوچھا لنہا بیٹھے بیٹھے کمالی یا نہیں ٹاپے جانا ہاں رہے نا یہ تھے یہ اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت انص فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ وہ بات ہوگی نہیں خوشبو ولی اس کے راوی یہ ہے انص فرماتے ہیں لوگو میں نے کائنات میں ایسا امبر ایسی کسطوری ایسی خوشبو نہیں سنگی جو خوشبو میرے محبوب کے وجود سے بہنے والے پسینے کی ہے حضور دے مبارک وجود ناڑو لا ناڑا پگر کائنات دی ہر امبر تے خوشبو ناڑو آلہ انہار میں ترجمہ کر دیتا ہوگا حضرات زی وقار آئیے توجہ فرمائیے اس روایت کے بھی راوی یہی انص ہے کہ لوگو میں نے کائنات میں باریک سے باریک ریشم ایسا نہیں دیکھا جو میرے محبوب کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم ہو یہ انص بیان کرتے ہیں رضی اللہ کہ ایک بابا آیا اور اس نے آکے کہا متساہ پیارے قیامت کب آئے گی نماز کا وقت قریب تھا سرور قونین صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے چلے گئے جماعت ہوئی فرمایا بابا کتھے ہے بابا بلایا بابا ہاں بتاؤ کیا بات ہے پیارے متساہ قیامت کب آئے گی اب ذہن میں لائیے شکاری بندہ رات ستہ بھی کبوتر دیکھی جاندہ جو دھون دماغ پہ سوار ہو نا وہی بات بندے کو ہر وقت یاد رہتی ہے چھوڑتا ہوں بات اگہ مثالیں کم دوں گا آگے بڑھنا چاہوں گا اللہ اکبر اللہ اکبر متساہ پیارے قیامت کب آئے گی فرمایا بابا ما عدت لہا کیا تیاری ہے نبی کا صحابی آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا اور حدیث میں جس نے ایمان کی حالت میں محبوب کا دیدار کر لیا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو گئی ان میں بابا ہے بابا کہتا پیارے نماز صدقے تو زیادہ میرے پاس جمع نہیں ہے البتہ ایک حوصلہ ہے ایک دولت ہے میرے پاس فرمایا وہ کیا کہنے لگا میری جھولی میں ایک دولت ہے بابا کیا کہا حب اللہ و رسول ہی مجھے اللہ رسول کی محبت کا خزانہ میری جھولی میں ہے آپ نے فرمایا بابا مبارک ہو فَإِنَّكَ مَا مَن احْبَبْتَ جس کو جس سے پیار ہوگا حشر اس کے ساتھ ہوگا حضرات زی وقار راوی انسٹیخ پڑا رضی اللہ کہنے لگے کہ اللہ گواہ ہے جس دن سے کلمہ پڑھا تھا اس دن سے لے کے آج تک اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی جتنی آج جناب کی پاک زبان سے یہ حدیث سن کر ہوئی جس سے پیار ہوگا حشر میں اس کے ساتھ تیار ہوگا حضرات زی وقار کہتے ہیں مجھے اللہ تیرے سے محبت تیرے نبی سے محبت ابو بکر سے محبت عمر سے محبت فَأَرْجُوا أَنْ أَقُونَ مَآَهُمْ مجھے اللہ کی رحمتوں سے امید ہے میرا حشر ان پاک باز ہستیوں کے ساتھ ہوگا فَإِن لم آمَل بِأَعْمَالِهِمْ میرے آمَال تو ان جیسے نہیں محبوب نے فرما دیا فَإِنَّكَ مَآَمَل اَحْبَبْتَ جس سے محبت ہوگی حشر اس کے ساتھ ہوگا حضرات بات کٹ کے قریب لاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارا ہمارا ایسا ایسا بولو ہمارا گوڑے نہیں پھڑنے میرا پتر ہمارا ایمان ہے اور آپ دیکھئے یہ ویسے ہمیشہ ہی چاہیئے تھی ہم جو عمل کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کے کریں لیکن آج اس زمانے میں زیادہ ضرورت ہے اس کی میرا ملک میں بھی بڑے چیلنج ہے کبھی ختم نبوت کو چھیڑا جاتا ہے اور اس سال تو حد ہو گئی میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صحابہ جنہیں رب نے اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ دیے رضی اللہ عنہ میں ان سے راضی وہ مجھ سے راضی یہ پہلا سال لا الہ اللہ کے نام پہ حاصل کیے گئے ملک میں میرے محبوب کے یاروں کو زندگی کی کمائی کو آپ کے اساسے کو آپ کی جماعت کو حدف تنقید بنایا گیا زبان تان دراز کی گئی ایک ملعون اٹھا اس نے اسلام آباد میں سیدنا شدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہ زبان کھولی کوئی کراچی کے بازار میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پہ زبان کھولے یہ پہلی بار ایسے ہو رہا ہے وطن عزیز میں بسنے والے بیس کروڑ سے زائد سنی مسلمان قطعی طور پہ برداشت نہیں کر سکتے بات صحابہ کی تنقید کی نہیں اس رستے سے نبی کی توہین ہے قرآن کی تضلیل ہے قرآن کے گوا صحابہ قرآن کے گوا ہم تک تم کے ذریعے مل ہے نبی کی صیرت کے گوا صحابہ نبی کی نماز کے گوا صحابہ نبی کے حج کے گوا صحابہ صحابہ درمیان سے نکالو اسلام کی بنیاد گر جائے گی بس ایک حوالے پہ اکتفا کر کے میں موضوع کی طرف آ رہا ہوں جو بین لقوامی چیلنج ہے وہ صرف اتنا امام ابو ذرا راضی رحمہ اللہ نے لکھا ازار آئیت الرجل ین تاکیس آہد من صحاب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ جب دیکھو نبی کے صحابہ میں سے کسی صحابی کے بارے میں کوئی تنقیز کرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اہلم و سہلم و مرحبہ جی آئین تیرا زور ٹھیرے تباقی آڑا کام اللہ اکبر چلو جزاک اللہ شیف رکھیں حضرات وہ فرماتے ہیں جب دیکھو کوئی بندہ میرے نبی کے صحابہ میں سے کسی صحابی کی تنقیز کرے صحابی پہ تنقید کرے فَعْلَمْ أَنَّهُ زِندِقْ جان لو وہ زندیق ہے اس لیے کہ رسول برحق قرآن برحق یہ در حقیقت رسول اور قرآن پہ حملہ کرنا چاہتے یہ چیلنج ملک میں ہے اور ہم مقتدر قوتوں سے پہلے بھی کہ چکے ہیں اور یہ پیغام دینا چاہتے ہیں مجھے خوشی ہے کہ اس بار میری قوم بیدار ہے الحمدلللہ اللہ کا شکر اگرچہ آپ کی یہ سالانہ کانفس ہے مگر بڑی بر محل بڑی بر موقع ہے آج ضرورت ہے امت تک ان الفاظ کو پہنچانا اب دوسرا حصہ جو عرص کرنا چاہ رہوں بڑی اختصار کے ساتھ وہ ہے حرمت رسول کی بات حضرات زی وقار مسلمان ہر شے گوارہ کر لے گا اپنے محبوب صلوات اللہ علیہ کے بارے میں فکرہ بھی سننا گوارہ نہیں کر سکتا پچھلے نہیں جاتا تاریخ میں صحابہ کے وہ واقعات ابو راف یہودی کا قتل قاب بن اشرف کا قتل چھوڑ کے میں صرف چونکہ ہمارے معزز مہمان تشریف لے آئے ان کا بھی احترام اور آپ کے درمیان زیادہ حائل نہ رہنا مناسب سمجھتا ہوں میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ میری مٹی یہ برے سگیر کی مٹی میرے دیس کی مٹی فطری طور پر اس مٹی میں نبی سے پیار چاہے عملی طور پر بندہ کمزور ہی کیوں نہ ہو نام نبی کا آئے تو جان نچھاور کرنے کو تیار ہوتا ہے ابھی آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں پشاور میں سیشن کوٹ میں ایک ینگ لڑکا ابھی داڑی کے بال بھی نہیں نکلے اس کے غازی فیصل خان بابا غیرت میں آیا سیشن کوٹ میں پہنچا پولیس کی موجودگی میں پہنچا ایمانی غیرت اور حب رسول کے ساتھ جا کر اس کا کام تمام کر دیا ہم مگرچہ یہ پیغام نہیں دینا چاہتے ملک میں کہنا چاہیں گے کہ عدالت تین تین سال تک مرتد زمانہ اور رسوائے زمانہ کی کیس کو لٹکائے رکھیں گے تو نتیجہ غازی فیصل ہی نکلے گا موقع خود دیا جا رہے ہم لائنڈ آرڈر کے مسائل نہیں بنانا چاہتے میں مرکزی جمعیت اہل عدیس کی بات کر رہوں ہم نہیں یہ دعوت دیتے قانون ہاتھ ملو ٹوکا لو سر کار لو مگر یہ بھی کہنا چاہتے تم بھی حیاء کرو سوچو نغام دو ان کو نکیل دو ان کو ورنہ حالات ہم اپنے بچوں کو نوجوان کو کب تک ٹنٹرول کر سکیں گے میں نہیں چاہتا لا الہ اللہ کے نام پہ لیے گے ملک میں حالات پہلے کسی کام کے نہیں اور زیادہ خراب ہو جائیں یہ ایسا حساس مسئلہ ہے اس پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے میرے بھائیو میں ایک بات اس موقع پہ دوسری دو اور باتیں سنا کے اجازے چاہوں گا اسی مٹی میں پاکستان بننے سے پہلے ایک ملون زمانہ راج پال اس نے کتاب لکھی رنگیلا رسول نعوذ بلا ستقفل رنگیلا رسول اس کا علمی طور پر جواب تو چوبیس گھنٹوں کے اندر دوسرے دن کا سورج دوبنے سے پہلے پہلے شیر پنجاب ابو الوفا مولانا سنا اللہ عمر تصری رحمہ اللہ انہوں نے مقدس رسول کی صورت میں جواب دیا کتاب لکھی چھاپی اور مارکیٹ میں پہنچا دی اپنا پریس تھا فللہ الحمد دوسرے فیلڈ میں برے سگیر کا چھوٹی کا خطیب خطاب کر رہا ہے لاہور شہر کے اندر اور کہہ رہے کون نوجوان تمہیں جو امی خدیجہ اور امی عائشہ کے سر سے سرکنے والا دپٹہ سر پہ دے دے لوگوں سب نے تقریر سوری یہاں ایک مشتریوں کا لڑکا بیٹھا تھا اس نے بات دل میں بٹھا لی حب رسول اس کے اندر پھوٹا صحیح مانوں میں اگلا دن آئے ٹمبر مارکیٹ میں ان کی دکانے تھی لکڑی گئی اس نے اپنے سارے کزن آج کل کزن چل دا چچا جاد بھائی اردو بھارا تھے اپنا کتریر سارے جمع کر لیے مٹی کے پیالے میں پانی ڈالا کہنے لگا کرا ڈالے کہ امی کے سر پہ دپٹا دینے کا نام کس کا نکلتا ہے جب کرا ڈالا وہ تو دلوں کو دیکھتا ہے رب قدیر نام علم دین کا نکلا کہا پھر ڈالو پھر علم نام علم دین کا ہی نکلا اب علم دین نے تیاری کر لی لاہور میں موجودہ انار کلی جو ہے یہاں بوڑ کا درخت تھا اس کے نیچے نلکہ لگا ہوا تھا یہ علم دین مستریوں کا بیٹا بیس سے پچی سال کے درمیان کی عمر شادی کے دن مقرر گڑی تو دیتی گڑی جو گوڑی چھوارے دو شاہ ہوں دیتی گڑی چلے گئی دن مقرر دیں مقرر اور ادھر ایمانی غیرت جاگ پڑی یہاں نلکے کے پاس آکے بیٹھا اپنا خنجر پاس لیے ہوئے ہے یہ بڑا کاروباری تھا راج پال جب آکے گھومنے والی کرسی پہ دفتر میں بیٹھا یہ تاک میں تھا شیر کی طرح جھپتا جا کر زور سے وار کیا ایک منڈا مستریان دا ایک عمر پنجی سال ایک حضور دی محبت دا سلاف غیرت ایمانی دا جوش ایک وار کی تا نال پار کی تا گردن اڑا دی کٹ کے پرے ماری پاؤں سے تھڑا مار کے کہنے لگا الحمدللہ الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے میں نے امی کے سر پہ دوپٹہ دے دیا دور کے گھر چلا گیا ماں سے کہا امی مبارک ہو میں امی خدیجہ امی عائشہ کے سر پہ دوپٹہ دے آیا ماں نہ سمجھی پت کیا نہیں امی مبارک ہو میں گستاخ رسول کی گردن اڑا آیا ہوں ماں مائی ہوتی ہے کہنے گی پترہ لوڑا کی تا ہی پڑھ سا اون گیا تنو بھڑ کے لے جن گیا تیرے دن بنے سر شادی تیار تھی کہا امی کیا کہہ رہی ہو امی کیا ہو گیا خوش نہیں ہوتی ہو تیرے گھر میں آنے والی بہو لاہور کے مشتریوں کی بیٹی تھی اب تیری بننے والی بہو جنت کی ہور ہے اتنا یقین پختہ اور مضبوط اس کا حضرات پھر بانی پاکستان قائد آزم محمد علی جنا بار اٹلا تھا بینیسٹر تھا قانون کی آلہ ڈگری پڑی تھی وکیلہ ناوی پہ اوز یہ خود وہاں پہ گئے کہا بیٹا علم دین حکومت دریو ایس کیس سے ایک دفعہ نہ کر دے میں تیرے گڑھ ہار پا کے تنو لے جا مگر کام تیو جڑا ہو گیا ایک وری نہ کر میں نہیں مار رہا ہائے جذبہ میں نیکی کر کے ضائع نہیں کرنا چاہتا اس نے وہاں جو لفظ کہے وہ عدالت میں بھی کہے انہیں اس نے کہا میں جاجد سامنے بانگا دے آنگا میں مار رہا ہے پنجابی ترجمہ سی بانگا دے آنگا لفظ اس نے یہ استعمال کی ہے ٹھیٹ پنجابی وارے جب عدالت کا وقت آیا تو علم دین غازی نے کہا جاج صاحب میں نے بقیمی ہوش و حواس مارا ہے مرتد زمانہ مارا ہے رسوائے زمانہ مارا ہے گستاخ رسول مارا ہے ایمان سمجھ کر مارا ہے غیرت ایمانی سے مارا ہے جو میرے بس میں تھا میں نے کر دیا جو تیرے بس میں تو رہوں میری مٹی میں نبی سے پیار تھا اور آج بھی ہے اب اس کو اور زیادہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے بد نصیبی سے فرانس کا صدر کرسی کے لالچ میں آمنہ کے در یتیم علیہ السلام کے خاکے لگاتے ہوئے اظہار ازادی رائے کا نام دے کر اجازت دیتا ہے لوب مرنے کا مقام ہے پہلے کسی اور ملک میں اب یہاں شروع ہو گیا اگرچہ ہمارا ایمان ہے ہمارا ایمان ہے کہ جناب کی تو توہین کرنے والا دنیا میں بھی رسوا ہوگا آخرت میں بھی سخت عذاب ہوگا یہ رسوا ہوگا زلیل ہوگا انشاءاللہ یہ جیتے گا بھی نہیں اور دنیا میں زلیل ہوتا ہوا دنیا دیکھے گی اور کوئی نہ کوئی پروانہ وہاں پہنچ جائے گا اگرچہ ہم کہہ رہے ہیں اپنے حکمرانوں کو عالم اسلام کا اکٹھ کرو بین الاقوامی طور پہ انبیاء اکرام قسمت کا قانون بناو خود بچو اور انہیں بچاؤ ورنہ اس کی گارانٹی نہیں دی جا سکتی حضرات زی وقار انیس سو ستتر کی تحریک چل رہی تھی تحریک نظام مصطفیٰ قائدین سارے گرفتار ہو گئے ہم ستارہ بھی نہیں تھے علام احسان لائی زہیر شہید رحمت اللہ تو بچ دے دیا کرو علام احسان لائی زہیر شہید رحمت اللہ اللہ آپ کے عادت کر رہے تھے جمع پڑھانا تھا مسجد شہدہ میں لوگ صبح سے جانا شروع ہو گئے پولیس کے ساتھ فوج کا بھی پیرا لگ گیا کہ نہیں آنے دیں گے علام احسان کو علام صاحب جینی ملنگ بن کے آگے پورا ملنگ سفید داڑی مچھا وڈیا جمع بھی پڑھایا بعد میں احتجاجی جلوس تھا فوج والوں نے سرخ لائن لگا دی ریڈ لائن اور اعلان کر دیا ادھر بڑی گن بھی لگا کے ایک نوجوان کھڑا ہے کہ جس نے یہ لائن کراس کی اسے گولی مار دی جائے گی حبردار کوئی جورت نہ کرے یہ عزمائش ہوتی ہے لیڈروں کی مشکل گھڑی ہوتی علامہ شہید لوگوں کے ساتھ ہاتھوں میں آت ڈال کے ریڈ لائن کی طرف بڑھ رہے تھے فوج الٹ پولیس الٹ مشکل گھڑی امتحان سخت اچانک عجیب واقعہ ہوا دس گیارہ سال کا لڑکا گورے رنگ کا برائی کرنے لگا علامہ شہید نے ہاتھ چھڑایا بھاگ کے جا کے دائیں بازوں سے پکرا اوہ پتر ٹھہر جائے رک رک مگر اس کا عجیب انداز تھا بچے کا اس طرح اوپر دیکھ رہا تھا بائیں آت سے بٹن توڑ رہا تھا علامہ صاحب چھوڑ دو مدینے والے کے نام پچھاتی میں گولی میں برداست کروں گا چھوڑ دو مجھے علامہ صاحب پتر ٹھہر روئے پتر ٹھہر پھر اس نے اوپر دیکھ کہ عجیب رنگ میں کہا آنکھوں میں پانی تھا علامہ صاحب تجھے مان ہے کہ تُو حافظ قرآن ہے میرے سینے میں بھی قرآن ہے بس پھر منظر بدلا وہ فوجی جو وہاں کھڑا تھا گن لے کے اس نے گن کا مو اوپر کر دیا ہینڈ اپ ہو گیا سزا برداشت کر لوں گا مدینے والوں پہ گولی نہیں چلا سکتا بس پھر رنگ ہی بدل گیا پھر رنگ ہی بدل گیا رت ہی بدل گی حضرات آج جس شرمندگی کا ہمیں سامنا ہے آئیے اس میسج کو گھر گھر پہنچائیے جوانوں تک پہنچائیے اس پیغام کو عام کیجئے جاگئے بیدار ہوئے ہوشیار ہوئے اور ہم حکمرانوں سے بھی کہیں گے اپنے حکومت سے بھی کہیں گے اس ملک میں جو لاغو قانون ہے اس قانون کو کسی صورت توڑ نے ہوری بولے توڑ نے اس قانون کو توڑ نے نہیں مردوں کی طرح بولو توڑ نے نہیں دیں گے حضرات اگلی بات پہ آپ نے انشاءاللہ کہنا ہے میرے آخری لفظ ہے اور جرت کے ساتھ ہاتھ بلند کر کے آپ اتر بندوق دا مو بندیال کرنا جو ہاتھ پر نہیں توجہ میری طرف رکھے جو انگلی میرے آقا کی طرف بڑے گی انگلی کاٹ دیں گے ہاتھ چکے ہاتھ چکے چکے جرس جو میلی آق میرے نبی کی طرف بڑے گی ڈیلا نکال دیں گے انشاءاللہ تھوڑا جا ہور پاورفل جرت والا لوگوں کو پتا چلے میسج دو میں شیر پہ بات پوری کروں گا انشاءاللہ پھر چاہید ہے ریو ہوش وچ جو میلی نظر اٹھائے وہ آنکھ پھوڑ دیں گے ایک دفعہ پھر ہوش نرزرہ جو میلی نظر اٹھائے وہ آنکھ پھوڑ دیں گے ہر دستے بے عدب کی کلائی مرود دیں گے ابو جہلو ابو لہب کہ بیٹو سن لو ہم دستے انتقام سے تمہاری گردن مرود دیں گے اللہ آپ کے جذب سلامت رکھے سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين